ناظرین یہ میں نے آپ کو دو کتابوں کے بارے میں بتایا ایک ہارٹن کی کتاب کے بارے میں بتایا ایک چولی ڈرکسن کی کتاب کے بارے میں بتایا یہ کتاب جو میرے سامنے ہے آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس کو Learning as a Generative Activity Eight Learning Strategies that Promote Understanding یہ بالکل ریسنٹ کتاب ہے 2015 میں پبلش ہوئی ابھی میں نے ایمیزون سے منگوائی ہے کوریر سرویس کے ذریعے آپ کی اس کورس کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے اچھا اس کتاب میں یہ جو اس کا آؤثر ہے مشہور ہے بہت مشہور آؤثر ہے اس کی اور کتابیں بھی ریچارڈ میر یہاں کو آؤثر کے طور پر کام کر رہا ہے اس کتاب میں بھی اس نے کافی ساری چیزیں ریپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہی چیزیں جو ہم پہلے جن کا ذکر کر چکے ہیں ان کی جو کتاب ہے Learning as a Generative Activity Generative Activity وہ پہلے ہم کہہ رہے تھے یہ کہہ رہا تھا فکشن وہ اس سے پہلے کہہ رہا تھا ہارٹن کہ ہم ایبزوب کرتے ہیں یاد کرتے ہیں ڈو کرتے ہیں ڈو بھی ایکٹیویٹی کے اندر آتا ہے نا ناظرین اور اس کے بعد ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کو Generative Activity کا نام دیتا ہے اچھا اب یہ Generative Activity کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لرنرز ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں Understanding کے ساتھ They should engage in appropriate cognitive processing cognitive processing یہ مشکل الفاظ سے گھبرائیے گا نہیں cognitive processing پروسسنگ عام طور پر کمپیوٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پروسس کر رہا ہے اسی طرح ہمارا دماغ بھی پروسس کر رہا ہوتا ہے جب ہم کسی پرانے رشدار کو پچھاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کوئی نئی چیز سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی ہمیں ایسا جانور نظر آتا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ کچھ کتے سے ملتا ہے کچھ بلی سے ملتا ہے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پیچان لے کہ وہ کیا کچھ ہے تو Appropriate Cognitive Processing جس کو کہ جولی ڈرکسن نے فرکشن کے طور پر کہا ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ Selecting Key Information یہ وہ Absorb والی بات جو تھی نا ہورٹن کی کہ آپ کچھ یاد کریں لیکن اس نے ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا وہ یہ کہتا ہے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں آپ سن رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ یاد نہیں کر سکتے آپ کا ذہن وہ ساری چیزیں یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا آپ کا ذہن اس طرح سے وائرڈ ہے کہ وہ سب چیزوں پر توجہ نہیں دیتا وہ کچھ چیزوں پر توجہ دیتا ہے تو Selecting جو چیز آپ نے یاد کی ہے جو چیز آپ نے سنی ہے جو چیز آپ نے دیکھی ہے اس میں سے کچھ Selected Information آپ کی Short Term Memory میں جائے گی آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے یا آپ کے کانوں کے ذریعے سے اگر آپ سونگ رہے ہیں تو آپ کی ناکھ کے ذریعے سے بھی کوئی نئی مٹھائی آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو کہتا ہے کہ Selecting Key Information اور پھر کہتا ہے Mentally Organizing It میں نے وہی بات آپ سے پہلے کی تھی جو آٹر نے بھی کی تھی کہ آپ اس آپ Do کرتے ہیں کوئی Activity کرتے ہیں یہاں اس نے زیادہ explicitly بتا دیا کہ اس Do کا کیا مطلب ہے کہ آپ Organize کر رہے ہیں اس Information کو کہ بھئی یہ وہ ہمارے چاچے کے تایا کے بیٹے کا سسر ہے اچھا اب سمجھ آ گیا ہمیں اس کا رشتہ اور اس کے بعد یہ نئی Information جو آپ نے لی ہے حاصل کی ہے اس کو Integrate کر دیتے ہیں With Relevant Prior Knowledge ساری Prior Knowledge کے ساتھ نہیں وہ Prior Knowledge جو اس کے ساتھ فٹ ہوتی ہے تو یہ کتاب بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے جولی ڈریکسن کی کتاب بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے اور ہارٹن کی کتاب ای دیزائن ای لرننگ بائی دیزائن وہ بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے یہ مختلف جگہ ہمیں مختلف چیزیں سمجھنے میں مدد کریں گی یہ دو کتابیں تو زیادہ تر ہمیں مدد کریں گے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا وہ کون کون سی چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہیں ایک لرننگ انڈرسٹینڈنگ بڑی ایکٹیوٹی ہے اس کے اندر کیا کیا چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمہیں سٹیپس کرنے پڑیں گے کورس میں ہم ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیڈاگوجی اور ٹکنالوجی کے رائٹ مکسر کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ساری ایکٹیوٹیز جو ان کتابوں نے ہمیں بتائی ہیں چاہے وہ سیلیکٹنگ سیلیکٹنگ انپوٹ جو آ رہی ہے سیلیکٹنگ نالج کی ترم میں ہو سیلیکٹنگ کی انفرمیشن کی ترم میں ہو مینٹلی آرگنائزنگ کی ترمز میں ہو اور انٹیگریٹنگ کی ترمز میں ہو چاہے وہ ہارٹن کی فارم میں observe do and connect کی فارم میں ہو اور چاہے جولی ڈرکسن کی زبان میں وہ فرکشن کے نام پہ ہو اس فرکشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اسے ٹکنالوجی سے ہم کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ ہم اس کورس میں آپ کو پڑھانے کی سمجھانے کی اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے